بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَتَّخِذ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهُمْ نَسْتِلَىٰ اللَّهُمْ نَسْتِلَىٰ الصلاة والسلام والطحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مُحَمَّدًا وَلَمْ يَالْمُسْتِلَىٰ وَلَا آلِهِ الْقَيَّبِينَ الْتَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُدَخَبِينَ اللَّذِينَ اذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَىٰ وَطَهَرَهُمْ تَتْهِرًا مَلَا آلِهِ الْقَيِّبِينَ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائے اور اس کے علاہ جملہ مومنین و مومنات نے جو علیل ہیں در خاصے دعا کی ہے خاص طور سے برادر یاد علی صاحب اللہ ان کو شفائی کامل و آجل نصیب فرمائے اور جو بے روزگار مومنین ہیں اللہ انہیں روزگار عنایت فرمائے اور جنہیں روزگار عطا کیا ہے ان کی ادروزی میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے اور جو سفر پہ ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرمائے اور جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کی جھولیاں کو آباد فرمائیں جنہیں اولاد بخشی ہے نیک اور صالح تربیت کی توفیق فرمائیں پردگار حق محمد و اہل بیت محمد پوری کائنات میں جہاں جہاں تشیع آباد ہے اپنی جانب سے ان کی محافظت فرمائیں دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع دشمنان مقامات مقدسہ ان کے دستو نابود فرمائیں ملت مسلمہ اور امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کے شیرادہ پر کھیرنے والی جو طاقتیں بلواستہ بلاواستہ کار فرمائیں ان سب کو نیستو نابود فرمائیں پردگار ہم سب کو ایک دوسرے کا دست بازو بننے کی توفیق نائد فرمائیں اس ادارے کے جتنے خدمت گزار ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تاک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور خاص طور سے جو محافظت اور سیکیورٹی کے فرائض ترانیام دے رہے ہیں ہمارے دوست اللہ ان کے دستو بازو میں مزید زور انایت فرمائیں اور میری عزاد سے گزارش ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں بشمول میرے کہ جو دانست کی اختی اس میں جو رہتے ہیں اس میں جن کا کارڈ بنا ہوا ہے وہ اپنی گاڑی باہر پار کریں تاکہ جو دور سے مومنین آتے ہیں ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے تاکہ وہ یہاں پار کر سکیں اس لیے میں نے جب کل احساس کیا تو میں نے پہلے اپنی گاڑی باہر کڑی کی ہے اس لیے کہ جو دور سے آتے ہیں مومنین ان کے لیے پارکنگی مشکل ہوتی ہے خدا بند مطال بحق محمد و اہل بیت محمد اس ادارے کے مومنین جو حال حیات ہیں ان کی توفیقات خیمی اضافہ فرمائیں اور جس جہان فانی سے پوچھ کر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں اور بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارا دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک فرمائیں پردگار بحق محمد و اہل بیت محمد موت سے پہلے توبہ کی توفیق مرحمت فرمائیں پردگار حجت خدا کے ضرور میں تعجیل فرمائیں آپ سب کو امام علیہ السلام کے آمان و انصار میں شمار فرمائیں اپنی دعاوں کی استجابت اور قبولیت کے لیے اے بابا زبلان سلام آتھ حضرت اور خاص طور سے آج کی افتاری کا احتمام ہمارے اتہائی محترم اور مکرم سید زہیر نقلی صاحب کی طرف سے ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جملہ آجات اللہ تعالیٰ کی ذات پوری فرمائیں اور ان کے مال و رزق میں برکت انعائیت فرمائیں اور وہ امور خیریہ میں قصد سے تعامن اور شرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مال و رزق میں مزید حسط انعائیت فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرمائیں ان کے گھر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں آپ بات ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرمائیں اور جتنے نوجوان تشریف فرما ہیں بعض نے ہمارے ذہن میں دعائیں لگائی ہیں اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے اور خاص طور سے سید علی رضا شاہ صاحب بخاری جو ہیں ان کے فرزند انہوں نے امتحان دے رکھے ہیں اللہ انہیں اس امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے اور ہر قسم کے میدان میں کامیابیوں اور سرفرازیوں سے ہم کے نات فرمائے ایک بہوازے بلند سلوات حدیق حاضرین اگرامی قادر میں نے آپ کی خدمت میں انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات تلاوت کرنے کا شرخ حاصل کیا جس میں ارشاد پروردگار یہ ہے وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَا عَمَرَضَاتِ اللَّهُ وَاللَّا هُو رَوْخٌ عَبَاد ہر مقتب اہلِ بیت سے وابستہ شخص کو یہ آئے مجیدہ یاد بھی ہوگی لیکن میں ایک بڑے انوکھے انداز سے آپ کی خدمت میں بیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں کہ بہت سارے مفسرین جنہوں نے بہت ساری مقامات پر اپنی کاوشیں کی ہیں لیکن اس آئے مجیدہ کے زیل میں بہت مفسرین میں نے دیکھے لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے قلم میں سیاہی نہیں تھی قابل قدر حضرت عصیتہ حرمان ان کے قلم میں سیاہی نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قلم میں تعصب بھرا ہوا تھا اور انہوں نے چونکہ یہ آئے مجیدہ وہ ہے کہ ایک مفسر کا بڑا خوبصورت جملہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لم یزل ولا یزال اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے جیسے خدا لم یزل ولا یزال اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے کہ اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا وہ فرماتے ہیں اس آئے مجیدہ کے شانِ نزول میں کائنات کا امیر بھی لا شریک ہے اس آئیت کے نزول میں مولاِ کائنات کا کوئی شریک نہیں ہے یہ ذاتِ گرامی کائنات کے امیر کے لیے نازل ہوئی ابھی وجہِ تصمیح عرض کرتا ہوں اور امامِ زین العابدین علیہ السلام نزلت آذہِ الْآیَةِ فِي عَلِيِّن ہینَ بَعْتَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب میرے جد علی اپنے رسول کے بستر پر سوئی اور یہاں سوائی کے مہرکہ نے ایک خوبصورت روایت درج کی ہے قَالَ الْعُمْرِ بِنِ خَطَّاب فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ امیر ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے مقام پر صحیح ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے احدے کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں لَا يُطِمْ مُشَرْفًا إِلَّا بِي وِلَایَتِ عَلِيِّ ابنِ عَبِي طَالِب فرماتے ہیں کائنات میں کوئی بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک ولایت علی کا قائل نہ ہو جائے وہ تک تک شریف ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ولایت علی ابن عبی طالب کا قائل نہ ہو ایک مفسر نے لکھا میں نے بہت ساری تفاصیل چھانی ہے ایک مفسر نے لکھا ضرور ہے کہ یہ آیت شان علی ابن عبی طالب میں ہے پھر ساتھ اس نے چھوٹا سا جملہ اضافہ کر دیا اور وہ کیا وہ فرماتے ہیں یہ اتفاق ایسا ہو گیا اتفاق ایسا ہو گیا لیکن یہاں ایک اور مورخ نے بہت خوبصورت ان کے اتفاق کا اضالہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب علی کی باری آتی ہے یہ اتفاق کو آنا ہوتا ہے مادر علی دیوار کعبہ کے پاس جاتی ہے دیوار کعبہ شک ہوتی ہے تو یہ اتفاق ہے علی کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے تو یہ اتفاق ہے علی کو رسول شانے پہ اٹھائے یہ بھی اتفاق ماجیبا اگر چار دن کا علی ہو کلے اجدر میں انگوٹھا دے اس کے دو ٹکڑے کر دے تو کہا یہ اتفاق ہے جنگ بدر جیتے علی کی وجہ سے تو کہا یہ اتفاق ہے جنگ احد میں جب سارے چڑ رہے تھے اکیلے علی نے ہاتھ پہ اٹھایا محمد مصطفیٰ کو تو کہا یہ بھی اتفاق ہے چنانچہ جب خیبر میں در خیبر کو فتح کیا کہا یہ اتفاق ہے مرحب گے دو ٹکڑے کیے یہ اتفاق ہے میدان مباحلہ میں گئے سچا بنا کر ساتھ علی کو لے کر گئے کہا یہ اتفاق ہے نقص رسول بنا کر ساتھ لے گئے کہا یہ اتفاق ہے یہاں ایک مورخ نے خوبصورت جملہ لکھا وہ یہ کہتا ہے جب اتنے اتفاق 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 یہ سارے اتفاق اگر علی کے لیے ہی ہونے تھے پھر یہ نہ کہو کہ علی اتفاق کا مہتاج ہے بلکہ یہ کہو جہاں جہاں اتفاق ہے وہاں وہاں علی کا مہتاج ہے وہاں وہاں اور میں بڑے وصوق سے اس بات کو ابھی خبطن میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابن عبدالحدید اہل تسمن کے بہت بڑے وائٹ ہوئے نحج البلادہ کی ستائیس جلدوں میں انہوں نے شرع لکھی سبحان اللہ اور اس میں جہاں سوانِ عمری لکھتے ہیں خلیفہِ ثانی کی اس کے نیچے درج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو قائم عجیدہ ہے توجہ کیجئے اس جملے پہ حقائق آپ کے سامنے آنے چاہیں اس سے پہلے ایک آیت ہے کہ منافقین کے بارے میں ناظر ہو کہاں غریبِ شام نے ایسا ہی ہے غریبِ شام نے چار ہزار درہم حکومت کی طرف سے دیکھا ایک شخص جس کا نام ہے سمیر بن جندو اس سے یہ حدیث کھڑوائی کیا؟ کہ وہ پہلی منافقین والی آیت علی کے بارے میں آئی ہے العیاب اللہ اور یہ آیت آئی ہے ابن ملجن کے لئے حقائق سے آپ کو آگا ہونا چاہیے بڑے گسوک سے یہ کہہ رہا ہوں اور سنیے اس آیت مجیدہ کا شانِ مزول آپ کی خدمت میں اور ایک بہت بڑے مورد اسی لئے مکتبِ اہلِ بیت واحد وہ مسلک ہے کہ جب بھی اس مسلک کا امام گفتگو فرماتا ہے تو وہ یہ میں ہی فرماتے کہ یہ میرا کلام ہے وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام کیوں؟ اس لئے یہ مکتب اس مد کے راستوں سے آیا عزمت کے ذریعے سے آیا اور پاک کانوں تک منتقل اور ایک شخص نے پوچھا توجہ چاہوں گا بہت بڑے امامِ آزم ہیں احمد ابن حمل علمہ عزی شاہد حضر کے وادی صاحب نے اپنی بوک میں لکھا ہے کہ جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا یہ بات توجہ رہے اس پر کہ میں کیوں یہ مقصد درست کر رہا ہوں بسم اللہ کہ مکتبِ اہلِ ریعت اپنے دین کو آلِ محمد سے لیتا ہے اصحابِ محمد سے نہیں آلِ محمد سے اس لئے کہ جو آل ہیں وہ اصحاب بھی ہیں وہ اصحاب جو آل کو مائنس کر کے بنتے ہیں ان سے نہیں لیتے مکتبِ اہلِ ریعت کیوں تو جو چاہوں گا کہ جب احمد ابن حمل بہت بڑے امام ہیں مکتبِ اہلِ ریعت برگرہ نے اپنے والدِ گرامی سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اصحابِ کرام کی لسٹ کیا ہے تاکہ اس ترتیب سے جب مجھے بتائیں گے تو میں اسی اعتبار سے جو جتنا بڑا صحابی ہوگا اتنا زیادہ احترام کا طائل ہوں گا چنانچہ جب انہوں نے انیس نام بتائے تو امام احمد ابن حمل اپنے والدِ گرامی کو دیکھ کر سختی سے کلم بھی پھیک دیتے ہیں کاغذ بھی پھیک دیتے ہیں کہتے ہیں اے میرا بابا تأثب کی کوئی اتنی حد ہو گئی فرماتے ہیں بغزِ علی کی حد نہیں ہو گئی آپ نے صحابہِ کرام کے انیس نام گرمائے ہیں ابھی تک ان میں علی انیس میں نمبر پر بھی نہیں آیا احمد ابن حمل کے والدِ گرامی حمل فرماتے ہیں شانہ ہٹا ہلا کی اپنے بیٹے کا کہتے ہیں اے میرا بیٹا تو جلال میں نہ آ تو نے جتنا سوال پوچھا ہے مجھ سے میں نے اتنا جواب پجھے دیا کہا بابا آپ نے ابھی تک صحابی کا نام ہی اس میں صحابہ میں علی ابن عبی طالب کا نام نہیں آیا آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا تو نے مجھ سے اصحاب کی لسک پوچھی ہے آل کی نہیں پوچھی ہے ماشاءاللہ اصحاب کی پوچھی آل کی نہیں پوچھی کہا علی اصحاب میں نہیں آتا وہ نفسِ رسول ہے ماشاءاللہ وہ نفسِ رسول ہے ماشاءاللہ اور یہاں ایک اور جملہ جسٹس کرم علی شاہ صاحب مرہوم انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے اور وہاں جہاں آئے مباحلہ آیا ہے وہاں کہتے ہیں کہ علی کو رسول نفس کے زمرے میں نہیں لے کر گئے ابنا میں لے کر گئے کہ جہاں کہاں بیٹے لے جاؤ علی کو بیٹوں میں لے کر گئے نفس میں نہیں لے کر گئے کسی اور مورنخ نے خوبصورت ان سے ایک مقالمہ کیا اور یہ فرماتے ہیں اگر علی نفس میں نہیں گئے ابنا میں گئے ہیں تو دو اعتراض اگر نفس پہ نہیں جائے تو آج تک نفس کی آیت خالی ہے خالی ہاں ہاں باجبہ اس قرآن کی آیت کا کوئی نصداق نہیں اور دوسرا اگر بیٹا بنا کر لے گئے تو کیوں کہاں اس لیے کہ وہ داماد تھے نابلے غور نمکہ اس لیے کہ وہ داماد تھے اور داماد بمنزلہ بیٹا ہوتا ہے وہ لے گئے تو پھر انہوں نے اگلہ سوال کیا کیا سرکار کے اور داماد کوئی نہیں تھے ہاں 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 باجیبہ 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 کہاں اگر آپ نے نفس کہا ہے اور اس سے مراد آپ نے کہا ہے کہ نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ ساتھ داماد لیتے ہیں کیا اور داماد نہیں تھے کہاں وہ فوت ہو گئے تھے کہاں کب فوت ہو گئے تھے کہاں دس ہجری سے پہلے پھر انہوں نے جواب دیا کہ جو دس ہجری سے پہلے دامادی ختم ہو گئے تھے آج تک وہ ہمارے سر پہ تلوار بن گئے کیوں لٹک رہی ہے نفس 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 رسول ہے نفس رسول ہے اب یہ فضائل موجود ہیں میں کیوں ارز کر رہا ہوں کہ ہم مکتب آل محمد سے لیتے ہیں وہی در حقیقت اصحاب بھی ہیں کیوں کہ جب دریافت کیا گیا یہ فضائل میں ہے صحابہ کرام کے اور خاص طور سے کتاب کا نام ہے وہ دس بندے جن کی جنت کی بشارت رسول نے دی تھی ان کے فضائل چنانچہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کیا وجہ ہے انیلیسس کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے ان سے آخر کون سی ایسی کوالیٹی تھی کہ ان سے قصرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں بے شک حالانکہ وہ سن فتح خیبر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد تین سال سرکار اس دنیا میں قائم کرے کہا ان تین سالوں میں اتنی احادیث انہوں نے اس کی پروڈیکشن کی ہے کہ شاید بہت سارے اس کو شمار کرنے سے بھی قاصر ہوں اس کی کیا وجہ ہے لیکن وہ جو بیس بیس سال تک رہے ان سے تو دو سو حدیثیں بھی لکھی نہیں گئی بابا بابا بہان اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو چنانچہ جواب دیا گیا کہ ان پر سرکار دعالم کا ایک خاص کرم ہوا ہے اچھا جی ایک خاص انعجت ہے حضور کی رحمت ہے کہا وہ کیا کہ جب یہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو گھر بار سب کچھ بیچ کر تو مسجد نووی کے سامنے ایک چبوترہ تھا اسحاب صفحہ جہاں رہتے تھے وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اور ہمیشہ پھوکھے رہتے تھے اور اپنے بیٹ پر پتھر باندھ کے رکھتے تھے اور کرم کیا ہوا سرکار کا کہا کہ جب یہ سامنے اسحاب صفحہ میں تھے ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتی ایک شخص ایک دودھ کا حدیعہ لے کر سرکار دو عالم کی خبتت میں آیا دودھ کا جام سرکار نے وہ جام نوش فرمایا ابھی دو گھوٹ لیے تھے کہ اندر سے آواز آئی گھر سے آپ نے دودھ کو وہیں رکھا اور اندر تشریف لے گئے ادھر سامنے اترے حضرت تشریف فرما تھے اور آپ بھوک کی قرب میں انتہائی تکلیف میں تھے چنانچہ آپ وہاں سے آہستہ آہستہ اٹھے اور دائیں بائیں چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے جب اس مقام پہ آئے جس جام سے سرکار نے پیا تھا اس جام کو نوش فرما لیا اتنے سرکار تشریف لائے اور جب جام دیکھا تو خالی تھا آپ کی طرف دیکھ کر سرکار نے ایک جملہ فرما آیا انتہ ابو حریرہ کہا جب سے سرکار نے یہ لقب ارشاد فرما تب سے آپ پر رحمت کی بارش شروع آپ کی رحمتیں آئیں اور اتنی رحمت کی بارش آئی کہ آپ کا حفظہ اتنا تیز ہو گیا کہ آپ نے بہت ساری احادیثیں لکھ دیں بہرحال یہ آپ کے فضائل ہیں بہت ساری کتب میں موجود ہیں آپ کی شان تو اس سے بھی کہیں بلند ہوگی لیکن جو بیان کی جئی ہے وہ کافی ہے لیکن میرا امت مسلمہ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہر صاحب عقل غور کرے ہم مکتب اہل بیت والے آل سے کیوں لیتے ہیں وہ ہی در حقیقت اصحاب کرام بھی ہیں اور اصحاب ہر آل کا فرد صحابی میں شمار ہوتا ہے لیکن ہر صحابی آل میں شمار نہیں ہوتا نہیں توجہ چاہوں گا کہ ہم کیوں تعریف کرتے ہیں مکتب اہل بیت کو آل سے کیوں لیتے ہیں توجہ چاہوں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سرکار کا جوٹا پیا اس سے اتنی فتانت آگئی اتنی ذہانت آگئی بہت ساری احادیث پیش فرمائیں میں کہتا رحمت اور اس لیے کہ رحمت العالمین تو وہ ہیں جب تک اللہ فرمائے نہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور ادھر انہوں نے ان سے پوچھا نہیں تھا سرکار نے فرما نہیں تھا یعنی یہ توجہ چاہوں گا کہ تمام عالم اسلام سے یہ اس رکھ کا خاص طور سے غور کریں کہ جو سرکار دو عالم کا جوٹا پیتا ہے اس سے تو آپ پوری شریعت لے لیتے ہیں اور جس کو سرکار بلا بلا کے اپنی زبان جس آتے ہیں اس سے آل محمد سے دین کیوں نہیں لیتے ہاں ہاں سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اکبر یار سبحان اللہ حیدری 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 ہم سے پوچھئے مکتب اہل بیت سے کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل آل ہے صحابی صحابی ہے صحابی آل کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا آل آل بھی ہوتا ہے صحابی بھی ہوتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کا احترام مسجد کا ہوتا ہے کعبے کا احترام کعبے کا ہے ماشاء اللہ یہ بھی اللہ کا گھر وہ بھی اللہ کا گھر اب اگر کوئی بندہ کہے میرے پر حج باجد ہو گیا ہے میں اپنی مالے کی مسجد کا تواف کر لوں گا تو حج ہو جائے گا نہیں مسجد کا احترام مسجد صحابی صحابی ہوتا ہے آل آل ہوتی ہے اب توجہ چاہوں گا کہ کون کون صحابی ہو سکتا ہے کون آل ہوتا ہے جو نبی کا جوٹھا پیئے وہ صحابی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سرکار کی زبان نہیں جو سکتا ہے باب 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 صحابی نبی کا جوٹھا تو پی سکتا ہے لیکن پیغمبر کی زبان نہیں جو سکتا ہے اور کیا ہے کہ صحابی نبی کے تلووں کے پیچھے تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پشت نبوت پہ سوار نہیں ہو سکتا ہے انصاف کرئے گا میرے ساتھ دو جملے بجیر کہ صحابی نبی کی پشت پہ تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن نبی کی پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا ہے صحابی نبی کو کندھوں پہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن نبی کے کندھے پر سوار نہیں ہو سکتا ہے صحابی پلے سرات پار کر سکتا ہے مگر کسی کو پار کروا نہیں سکتا صحابی جنت نے تو جا سکتا ہے مگر جنت کا سردار نہیں ہو سکتا ہے صحابی متقی ہو سکتا ہے مگر امام المتقی نہیں ہو سکتا صحابی مومن ہو سکتا ہے امیر المومن نہیں ہو سکتا صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے مگر لے سکتا ماشاء اللہ محمد سے ہم مجیدہ کا شان نزول لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے سارے نہیں لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا اس کے بدلے مرضی الہی کو خرید سارے کاروباری اضاف تشریف فرمائیں آپ بیچتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں ایک فارمولہ سنیئے میں مثال دیتا ہوں مثلا یہ مائیک میں مارکٹ سے خریدتا ہوں مثلا سیکانت ہوگا اس کی قیمت ہے مارکٹ سے لیا میں نے جب پچاس یورو دیا تو پچاس یورو اس کا جس نے بیچا اور اس کے بدلے یہ مائیک جس کا تھا پہلے اب اس کی ملکیت سے نکل کر میرے پاس آگئے بے شک بے شک سبہان اللہ خدا نے خریدہ سبہان مرز خدا کو وصول کیا اب سنئے توجہ چاہوں گا اگر اس جملہ کہ کابر نہ کی تو مجھ بڑا دکھ ہوگا اور وہ کیا کہ شب حجرت سے پہلے پہلے جو رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا اسے تو ہے یہ مبارک کہ شب حجرت سے پہلے بن گیا بن گیا مبارک ہو لیکن شب حجرت کے بعد ذرا سوچ نہ اس لیے کہ رضا اللہ آگئی ہے علی کے پاس ماجبہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضا اللہ رضا خدا ہے علی کے پاس اور نفس سے علی چلا گیا ہے خدا کے پاس اگلا جمعہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا بیعت کیا ہوتی ہے بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو جھکانا اتوا کرنا نفس کو بیچ دینا جھکا دینا کسی کے سامنے اچھا اب ان سے سوال ہے جنہوں نے علی سے بیعت مانگی جنہوں نے علی سے بیعت مانگی توجہ چاہوں گا کہ شبہ حجرت کے بعد اللہ کی رضائیں ہیں علی کے پاس نفس علی ہے عرش پہ رضائیں خدا ہیں فرش پہ علی کے پاس اب جس نے بیعت مانگی ہے اگر شبہ حجرت سے پہلے مانگ لیتا تو کوئی سوال تھا اس لیے کہ نفس علی نفس علی کے پاس تھا مرضی خدا مرضی خدا کے پاس تھی لیکن شبہ حجرت کے بعد نفس علی اللہ کے پاس عرش پہ ہے مرضی خدا ہے علی کے پاس سوچ کے بیعت مانگنا کیوں اس لیے کہ جسے بیعت مانگنی ہو اسے عرش پہ جانا پڑے گا اور کسے رضی اللہ پڑنا ہوگا دروازہ علی پر چھکنا پڑے گا سبحان اللہ اس لیے احمد رضی خان بریلوی صاحب کا خوبصورت شیر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ جا ان سے کہے کہ اپنی نوکری کی ہمیں سند لکھ دے تو خوب انہوں نے چار مثل ارشاد فرمائے وہ کہتے ہیں تائید خداوند احد مانگتے ہیں بڑا ضد فارق ہے تائید خداوند احد مانگتے ہیں کون حضرت عمر فاروق کس علی جنگت ملتی ہے تو ایسے ملتی ہے جب غلامی کی سند مل جائے سبحان اللہ تائید خداوند احد مانگتے ہیں حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں سبحان اللہ حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں توجہ ہو تو اگلا جملہ عرض کر ہوں تائید خداوند احد مانگتے ہیں حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں امامت کو دیکھا جب مائل بکرم فاروق حسن سے غلامی کی سند مانگتے ہیں ماشاءاللہ 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 بس ایک روایت ارز کر کے آپ جزے احمد تمام اور وہ اہل تصنم کے بہت بڑے رائٹر امام غزالی امام غزالی ریفرنس دیروں دیکھ سکتے ہیں جا کے ان کتاب کی احیاء علوم اس کی تیسری جل کے دو سو پچیس نمبر پیج پہ وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے منصف رائٹر ہیں انہوں میں لکھا یہ آیا مجیدہ کب نازل ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ لکھتے ہیں کہ شب حجرت اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب لا طبیت حاضح لیلہ علا فراشق آج اپنے بستر پہ خود نہ سونا چنانچہ فدہا علیا اب سرکار نے اس کو بلایا کہ جس کو ہر مشکل میں بلاتے اور قال فرمایا انہی آمورتا انتزجعا علا مسجعی یا علی آج میں حکم دیتا ہوں کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں پھر اگل جملہ ارشاہ فرمایا حکم دے کے فرماتے ہیں اتسلم من مبیت ہونا یا علی میرے بستر پر سونا آپ کو قبول ہے علی فرماتے ہیں نعم جی ہاں فتبسم زاہکن علی ہنسے مسکرائے فأخزع علی الارض ساجدن اور خوش و خضوط سے سر سجدے میں رکھ کے شکر پروردگار ادا کرنے لگے علی فرماتے ہیں اے اللہ شکر پروردگار ہے تیرا کہ تُو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں محمد کا فیدیہ بن سکھوں محمد کا فیدیہ بن سکھوں چنانچہ فررافع راسہو سرکار نے اپنا سر اٹھایا لمبی روایت ہے انشاءاللہ باقی کل عرض کروں گا قالا فرمایا یا علی عمر تو یہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آج میں نے بستر پر سو جاؤ تو کیسے سونا ہے فرمایا اِنَّا سمعی وَبَسْرِ وَفُعَادِ وَقَلْبِ لَقَا آج ایسے سونا ہے کہ تیرے کان میرے کان لگے تیرا لباس میرا لباس لگے تیری قد کات میری قد کات لگے تیرا قلب میرا قلب لگے یعنی گویا مکمل اے ٹو زی میری شبیح بن کے سونا ہے جس جس نے اس آیت کے شان نزول میں یہ شان نزول نہیں لکھا ہے یہ وہی پہلا ہے جو شبیح کا منکر ہے اسی کی نسل میں آج بھی چل رہے ہیں جو شبیح کے منکر ہیں چنانچہ پھر فرمایا فبادا علی انکرم اللہ وجہ علی فراش رسول اللہ کہ علی رسول کے بستر پہ سو گئے اور اس کے بعد فاوحا الہ جبرائیل ومکائی اللہ نے جبرائیل اور مکائی کو وحی کی فرمایا انی آخیت بینکما توجہ چاہوں گو اس روایت پہ انی آخیت بینکما اے جبرائیل مکائی میں نے تم دونوں کے درمیان اخوت قائم کر دی بھائی بنا دیا لیکن سمجھنا جعل تو عمر کما ات والا من عمر آخر اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے ایک کی کم ہے لیکن تم میں سے کسی کو نہیں پتا کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے اور پھر فرمایا ایوکما انتو اثر بالحیات الہ صاحب ہی تم میں سے کون ہے کہ دوسرے ساتھی اور بھائی کو بخش دے دونوں نے زندگی کا انتخاب کیا کہا ہم موت کو پسند نہیں کرتے زندگی دوسرے کو نہیں دیتے ایک نے کہا میں بھی نہیں دیتا جب کہان ایسا اللہ نے پھر وہی نازل کی توجہ چاہوں گا اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل و ابی طالب تم دونوں میرے ولی علی جیسے کیا نہیں ہو جاتے اس لیے کہ انہی آخ ہے تو بین محمد میں نے محمد اور علی میں جو رشتہ اخوت قائم کیا ہے جاؤ ذرا دیکھو اس علی کو جس کو میں نے محمد کا بھائی بنایا ہے وہ محمد کے بستر پہ سو بھی رہا ہے اور اپنے آپ سبحان اللہ 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 محمد محمد حدیہ بھی بنا رہا گفتگو تمام میری وہ علی جس کی امامت اور ولایت پہ دین مکمل ہوا جس کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت تمام نہ ہو سکی تین دن تک بستر بیماری پہ تبت آج روکم اللہ آج روکم اللہ کی اب تدزین کر کے آ رہے تھے نا کون سے حسن حسین شہزاد جب ایک جنگل کے پاس سے گزر ایک نحیف سی آواز آ رہی تھی اے نصاحبی اے نصاحبی بہتین دن کا بھکا تین دن کا پیاسا حسنین نے جب اس آواز کو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک معذور پڑا نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر ہیں معذور ہیں اور ایک جملہ کہتا ہے اے میرے مہربان کدھر گیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تین دن نہیں حسنین نے جب دیکھا کہا تو معذور ہے آپ کو کھانا کون دیتا ہے پانی کون دیتا ہے کہا ہمیں نہیں معلوم ایک جوان ہے ہر ہم نے کئی بار پوچھا کہ مسمو کا تیرا نام کیا ہے نام نہیں بتاتا حسنین کی چیخ بلند ہوئی اور ان کا دکھ بڑھا اور اس بوڑھے سے کہتے ہیں آہ ہمارے گلے میں باہر ڈال وہ کوئی اور نہیں تھا وہ ہمارا بابا علی تھا آج رکم اللہ وہ علی جس کو یتیموں کی اتنی فکر تھی نہ جانے اس کی بیٹھیوں کو کون پردیس میں یتیم کر گیا اللہ سوائے گم شبیر کے کوئی غم نہ دے سر میں ضرب لگی اور ایک یمنی چادر میں ڈال کر جب میرے مولا کو گھر لایا جا رہا تھا اور بڑی نحیف سی آواز تھی میرے مولا کی جب گھر کے قریب پہنچے ایک مرتبہ جلال آیا آواز اور آکر کہتے ہیں بیٹا حسن مجھے یہی رکھ کہا ان اصحاب سے کہو یہ اپنے گھروں میں واپس چلے جائے میرے گھر کی دیواروں کو خالی کر دے جب اصحاب نے کہا چلے میرا بیٹا حسن جس کے حضیت کو میں دیکھ رہا ہوں یا صحاب نہیں دیکھ رہے اور میرا سر شگافتہ ہے میری اس حالت کو دیکھ کر میری بیٹی زیلم گل سو پرداش نہیں کر لگے گی وہ روئے گی محتم کر گی اور میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں مڑ رہا ہے وہ میگو کا میرا مییور بولا یا آواز صحابیوں کے کانوں میں نہیں پڑھنے دے رہے اور کل کیا ہوگا شام کا بازان ہے اور شرابیوں کا دربال ہے ایک لین شراب کا گھوٹ بھر کے پھر کہتا ہے اینا اینا سینا وہ برد ایلی وہ کہاں ایلی کی طرف سے آواز آتی ہے وہ جو میلے گردے والی ہے اللہ آپ کو سوائے غم مولا کے کوئی غم نہیں دیں دو جملے بزین سن لیجئے اور اپنی بڑی سے بڑی حاجت اپنی زبان پر رکھ شئیے آج رکم اللہ اور یہ عبل ملجم کہتا تھا جئے اتنی زہر میں ظالم بھی کوئی تھی اگر میں سارے کوفہ کو مارتا نا تو سارا کوفہ مر جاتا لیکن ایلی نے افتک نکی ایلی نے آجا جارو جب سر میں ضرب لگی نا اور اس کے بعد حکیم کو بلایا چند لمحے کم اہم آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی بیماری پہ ہو نا اولاد قریب آ جاتی ہر ایک خواہش ہوتی ہے بابا ہم سے بات کر جی بھر کے بات کرے حسنین چاہتے ہوں گے بنا دے علی چاہتی ہوگی جی بھر کے بات کرے لیکن مجھے علی کی مظلومیت پر لکڑیاں لے کے آ جائے پھر دنیا پوچھتی ہے کہ علی گھر تھے نکلے کیا نہیں ان سے پوچھو ارے مظلوم پہ سوال نہ کرو یہ پوچھو وہ ظالم آگ لے کر آیا کیا اس کو نہیں پتا تھا درمازہ زہرہ کی قدر کیا ہے اتنا بے قدر تھا وہ آج رکم اللہ حکیم کو بولایا اس نے کہا ہاں مجھے ایک تازہ گوزفان کی رگ چاہیے میں سر کے اندر رکھ کے دیکھوں کہ یہ زخم کتنا گہرا ہوگئے چلانچہ تازہ گوزفان زبا کیا رگ لے کر رکھی نا اور رکھنے کے بعد جب اس نے نکالی اور امام حسن مجتبہ کو دیکھ اہدک جو عصیت کرنی ہے کر لو اب زندگی زیادہ دیر وفا رے کر اب بتائی اطلاع ہے کہ ایک دودھ کا گلاس مل جائے تو زہر میں کمی واقع ہو سکتی ہے آدار حکیم کا کہنا تھا کہ دودھ کا ایک گلاس مل جائے ارے کوفہ شہر میں جتنے یتیم ہر بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے آج کا میرا دودھ میں نہیں پیوں گا آج میرے آقا پہ بشکل آگئی چنانچہ کوفہ گئی یتیم وہ نے اتنے دودھ کٹھا کیا دروازے پر من و دودھ کٹھا ہو گیا بے گو کا مولا آپ نے خود دودھ نہیں مانگا تھا حکیم کے کہنے پہ من و دودھ کٹھا ہو گیا کاش کربلا میں ہوتے دودھ کھٹتی ہوتا پانی کی کوئی قیمت نہیں حسین اسگر کو ہٹا کے کہتے ارے ایک پانی کے قطرے کی ضرور آج رکھولہ ایک جب شبی آرہی ہے ایک لمحہ ہو آیا کہ جب دیکھا اٹھیا بند ہو شروع ہو گئی آن چھ جھک شروع ہو گئی اور جبرائیل نے اپنا گریبان چاک دیا اور کہتا ہے اللہ قد کو دیل علی اپنا عبید علی قد حضمت ارکان الہدا ارکان حدایت منہدم ہو گئے علی دنیا سے چلے گئے آخر جملہ غسل دیا شبیہ آرہی کف اندیا اور اس کے بعد حسن مہتبا نے تمام اٹھارہ سترہ بھائیوں کو بلائے الویدہ کر لو زینب کو بلائے امہ قلصوم کو بلائے آئے سارے الویدہ کر لیا اور جب رو لیا دنیا نا تو بڑے پیار سے موسیقی موسیقی